بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لئے حرف سین کی کہانی آپ جانتے ہیں سین اردو حروف تحجی میں انیسوے نمبر پہ آتا ہے یعنی نائنٹین نمبر پہ آتا ہے سین اور سین سے بنتا ہے ہمارا سکول جی تو اب ہم جا رہے ہیں پاکستان کی ایک خوبصورت وادی وادی سوات میں جی تو پھر یہ آ گیا ہے پاکستان کا صوبہ سند اور سند میں ہے سمندر اور یہ سمندر کراچی کی شہر میں ہوتا ہے اور پاکستان کا ایک اور شہر سکھر یہ بھی سند میں ہے اور ساہیوال یہ پنجاب کا شہر ہے ساہیوال چلیں جیو ہو سون حلوہ اتنا مزے گا ہے اور یہ میٹھی میٹھی سوئیاں کس نے بنائی ہے یہ سوئیاں آپ کو اچھی لگتی ہے سیب سین سے سیب تو بہت ہیلڈی ہوتا ہے ارے یہ تو آ گیا میسٹر سورج اور یہ سورج ہے سیب کے باغ میں اور سیبوں کو غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر اپنی ساری انیرڈی تھرو کر رہا ہے اوہ سین سے سیڑیاں سین سے سلیٹ یہ لکھنے کی کام آتی ہے اس پہ آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہو سین سے سائیکل سائیکل پہ آپ سہر پہ جا سکتے ہو اور سین سے سامپ ایک دینجرس انیمل سین سے سمندر اور یہ ہے ہماری فرینڈ سارا سارا کیا کر رہی ہے سارا صبح صورے سورج نکلتے ہی سائیکل پر سہر کرنے جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں سارا کے ہاتھ میں کیا ہے سیب ہے سارا کے ہاتھ میں تو سیب ہے اور ایک دن وہ سمندر پر سہر کرنے گئی تو وہاں اس نے سامپ دیکھا دیکھا اور ہمارا سین جو ہے نا وہ سارا کے گھر گیا تھا آپ کو کیسی لگی کہانی اور سین سے ہم نے دیکھی واد یہ سواد سین سے سمندر اور سین سے پاکستان کے خوبصورت علاقے اور سین سے سوبہ سین سین سے سکھر سین سے بنا ساہیوال اور سین سے سہن حلوہ سین سے میٹھی میٹھی سوئیاں اب آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ سین سے کیا کیا بنتا ہے سون حلوہ تو سب کو اچھا لگتا ہے اور سیپ کھانے سے سب ہیلڈی ہوتے ہیں ہیلو مسٹر سورج اور سین سے سیڑھیاں آپ کے گھر میں ہیں سیڑھیاں اب آپ سب دیکھنا آپ کے پاس کوئی پرانی سلیٹ ہوگی آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے اس پر سین کی پریکٹس کرنی ہے اور خوب سائیکلنگ کیا کریں سائیکل چلایا کریں یہ سین سے بنتا ہے نا اور سامپ سے تو دور رہنا دینجرس ہوتا ہے سین سے سمندر سائلے سمندر اور سین سے ہمارا پیارا سکول جہاں سب بچے پڑھنے چاہتے ہیں اوکے اللہ حافظ